علی محمد خان صاحب عمران حکومت کے وہ واحد وزیر ہیں جو پارلیمانی کاروائی کو بہت سنجید کیسے لیتے ہیں ان کی محنت کی مگر کما حق و وزیرائی نہیں ہو پائی ہے مزشتہ تین سالوں سے پارلیمانی امور کے چھوٹے وزیر ہی جلے آ رہے ہیں ان کی لگن کے اعتراف کے باوجود یہ اسرار کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ ہر وزارت سے متعلق اٹھائے سوالات کا تسلی بخش جواب فراہم نہیں کر سکتے پاکستان کا فینینشل ایکشن ٹاسک فورس کی گریڈ لس سے نکلنے کا معاملہ ویسے بھی انتہائی کمبیر ہے وزارت خزانہ سے شاید اس قضیے کو وزارت خارجہ والے زیادہ بہتر انداز میں سمجھتے ہیں منگل کے روز قومی اسیملی کا اجلاس شروع ہوا تو وقفہ سوالات کے دوران اٹھائے موضوعات کا جو کتابچہ ہمیں ملا اس میں سر فیرست پیپلز پارٹی کی محترمہ شمیم آرہ کی جانب سے پیچا ایک سوال تھا وہ جاننا چاہ رہی تھیں کہ پاکستان فیٹ اف کی گریڈ لس سے کب تک بہر آ جائے گا وزارت خزانہ نے اس سوال کا تقنیقی زبان میں تفصیلی جواب فراہم کا رکھا تھا وہ مگر ہمارے ذہنوں میں موجود سوالات کا تشفی بخش جواب نہیں تھا محترمہ شمیم آرہ نے سادہ الفاظ میں سپیکر کو یہ بھی یاد دلایا کہ چند ماہ قبل بھی انہوں نے مذکورہ سوال ہی کو تحریری صورت میں حکومت سے پوچھا تھا انہیں ایوان میں بتایا گیا کہ تیس چون دو ہزار اکیس تک پاکستان فیٹ اف کی گریڈ لس سے باہر آ جائے گا اب قصد آ گیا ہے پاکستان مگر بدستور گریڈ لس میں موجود ہے شوقت فیاض ارین ایک ٹیکنو کریٹ ہوتے ہوئے قومی اسمبلی میں آنا اپنی توہین گردان پہ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے ہونہار فرزان زین قریشی صاحب وزیر خزانہ کی ادم موجودگی میں پارلیمانی سیکٹری کے طور پر اس وزارت سے متعلق اٹھائے سوالات کے جواب دیتے ہیں منگل کے روز وہ بھی ایوان میں موجود نہیں تھے علی محمد خان لہٰذا سینہ پھلا کر کھڑے ہو گئے ناپ کو سیدھا پکڑنے کے بجائے یاد دلانا سروری سمجھا کہ فیٹ اپ نے پاکستان کو اپنی گریڈ لسٹ میں نواز شریف کی وزارت اسمہ کے دوران دھکیلا تھا حقیقت جبکہ یہ رہی کہ یہ واقعہ ان کی فراغت کے فوراں بات ہوا تھا نواز شریف کو پاکستان کی ہر مسئیبت کا ذمہ دار ٹھہرانا مگر تحریک انصاف کی عادت ہے علی محمد خان بھی اسے نظرانداز نہ کر پائے نواز شریف کو فیٹ اپ کی وجہ سے آئی مشکلات کا ذمہ دار ٹھہرانے کے بعد علی محمد خان صاحب نے بہت فخر سے بیان کرنا شروع کیا کہ پاکستان کو گریڈ لسٹ سے نکالنے کے لیے مذکورہ تنظیم نے ہماری حکومت سے ستائیس اختامات لینے کا تقاضی کیا تھا ان میں سے چھبیس شرائط اُری کر دی گئی ہیں معاملہ اب فقط ایک ٹکنیکی نکتے پر اٹکا ہوا ہے موصوف نے کھل کر اس پر ٹکنیکی نکتے کی وضاحت نہیں کی اشاروں کے نائوں میں محض اندیا دیا کہ حکومت کو چند افراد کے خلاف سنگین الزامات کے تحت مقدمہ چلانے کو مجبور کیا جا رہا ہے غالباً یہ وہ افراد ہیں جنہیں اقوام متحدہ نے ان دہشتگردوں اور انہیں سرمایہ فرام کرنے والوں کی فیرست میں ڈا رکھا ہے وزیر پارلیمانی امور نے ان افراد کے نام نہیں لیے نہ ہی اقوام متحدہ کی بنائی فیرست کا ذکر کیا محض ٹکنیکی نکتے کے سرسری ذکر کے بعد تقرار شروع کر دی کہ پاکستان خود مختار ملک ہے اسے آئین اور قوالین کے تحت علایا جاتا ہے عمران حکومت فقط ان لوگوں کے خلاف قانونی کاربائی کر سکتی ہے جو ہمارے قوانین کی خلاف پر جی کے مرتقب نظر آئیں کسی دوسرے ملک کی خواہش ہمیں ان کے ناپسند دعفرات کے خلاف سنگین الزامات کے تحت مقدمہ چلانے کو مجبور نہیں کر سکتی نیب کے خوف سے مفتوچ ہوئی اپوزیشن کے عراقین علی محمد خان کی بڑک بازی کو حیران کن خاموشی سے مرداشت کرتے رہے وزیر پارلیمانی امور سے وگر نہ استفسار کرنا لازمی تھا کہ پاکستان اگر واقعیتاً ایک خود مختار ملک ہے اطاقتور ملکوں یا عالمی تنظیموں سے ڈکٹیشن نہیں لیتا تو آج سے ایک سال قبل انتہائی اجلت میں بھاری بھرکم تعداد میں پارلیمان کے دونوں ایوانوں سے وہ قوانین کیوں منظور کروائے گئے تھے جن کا مقصد پاکستان کو فیٹ اف کی گریلس سے باہر نکلوانا بتایا گیا تھا دن رات چور اور لٹے رے ٹھہرائے جانے کے باوجود اپوزشن جماعتوں کے سرکردہ رہنوان نے رات کے اندھیرے میں سپیکر قومی اسمبلی کے سرکاری گھر میں حاضر ہو کر مذکورہ قوانین کو ایوان میں تفصیلی بحث کے بغیر منظوری کا وعدہ کیا تھا قومی سلامتی کے نگہبانوں نے انہیں وحضے الفاظ میں بتا دیا تھا کہ پاکستان کے وسیطر قومی مفاد میں فیٹ اپ کو تسلی دینے والے قوانین کو صورت سے منظور کرنا ضروری ہے اپوزشن کی فدویانہ رضا مندی کے باوجود ایک دن شاہ محمود قریشی صاحب دندناتے ہوئے ایوان میں آئے اور دعویٰ کیا کہ پاکستان کے قومی مفاد میں تیار ہوئے قوانین کی منظوری میں اتعاون کے عبز اپوزشن والے اپنے لیڈروں کے لیے ان آر رو مانگ رہے ہیں اپوزشن پھر بھی مشتہل نہ ہوئی سو جوتوں کے ساتھ سو پیاز بھی کھاتی رہی احساس حمیت سے قطم محروم اپوزشن جماعتیں خود عزیتی کے مرض میں یقیناً مبتلا ہو چکی ہیں وہ مراد سعید اور الیمین بننا پور جیسے وزراء کے ہاتھوں زلیل و رسوہ ہونے کی حق دار ہے علی محمد خان صاحب مگر ان کا لحاظ کرتے رہے ناب تول کر محذف زبان میں اپوزشن پر تنس کے تیر اچھالتے رہے عام پاکستانی ہوتے ہوئے اپوزشن جماعتوں کی علت خود عزیتی میرے درد سر نہیں میں حقیقی معنی میں پریشان اس وقت ہو گیا جب علی محمد خان صاحب نے پارلیمانی زبان میں یہیں دیا دیا کہ پاکستان شاید فیٹف کی گریلس سے فیل وقت باہر نہیں آ پائے گا وجہ اس کی انہوں نے یہ بتائی کہ عمران خان صاحب اس وقت ہمارے وزیر آزم ہیں اور انہوں نے absolutely not کہہ دیا ہے وزیر پارلیمان کے دعوے کو سجیدگی سے لیا جائے تو پیغام یہ ملتا ہے کہ دس سے زائد قوانین کی صورت سے منظوری کے ذریعے پاکستان نے فیٹف کی آیت کردہ تمام شرائط پوری کر دی تھی ہمارے کیس کا لیکن میرٹ پر فیصلہ کرنے کے بجائے فیٹف نے امریکہ سے رجوع کیا امریکہ نے اسے مٹھ رکھنے کا حکم صادر کیا وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ پاکستان کی سرزمین پر افغانستان پر نگاہ رکھنے کے لیے ایک فوجی اڈے کا طلبگار تھا امران خان صاحب نے مگر absolutely not کہتے ہوئے گلی مقادی ہم لہٰذا grey list ہی میں فزے رہیں گے علی محمد خان صاحب کے دعوے کو مزید سنجیگی سے لیا جائے تو خوف یہ بھی لاحق ہوتا ہے کہ absolutely not کی وجہ سے IMF ہمیں چھ ارب ڈالر کے اندادی پیگج کی مزید اقصاد دینے سے بھی انکار کر سکتی ہے IMF سے مطلوبہ رقم نہ ملی تو شوقت ترین کے بنائے بجٹ کا کیا ہوگا